بعض لوگ یہاں پر ایک الجن پیدا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے بس باقیوں کو ہم نہیں مانتے تو میں نے کہا جناب اگر اصولیں کافی پڑھ لیتے تو یہی کافی ہو جاتا حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دو نکاح پہلے ہوئے تھے پہلا عتیق نامی شخص سے ہوا تھا اس سے بیٹی تھی جس کا نام تھا ہندہ پھر آپ کا نکاح ہوا ابن زرارہ نامی شخص کے ساتھ اس کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس سے آپ کو اللہ رب العزت نے پھر دو بیٹے عطا فرمائے ایک کا نام ہند اور دوسرے کا نام حالہ تھا یہ آپ کی وہ اولاد ہے جو پہلے دو شہروں سے تھی ایک سے ایک بیٹی اور دوسرے سے دو بیٹے یہ آپ کی اولاد تھی دوسرے نمبر پر جب آپ کی شادی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ رب العزت نے آپ کو دو بیٹے ایک روایت میں تین بیٹے اور چار بیٹیاں عطا فرمائیں اور یہاں پر یہ لفظ ہماری عوام کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ یہ چار نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی بیٹیاں ہیں یہ لفظ حقیقی کی قید لگا دی جائے تاکہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آ جائے اور پھر یوں بھی بتایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تین حقیقی بہنیں تھی تاکہ یہ قوم کے ذہنوں میں راسخ بھی ہو جائے اور حق بھی یہی ہے حقیقت بھی یہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے اپنے پرائے سب نے لکھا ہے چھپانے والے نجانے کس مقصد کے تا چھپاتے ہماری سمجھ سے بات بالاتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ مبارک بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا اس بات کا اظہار نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھیں حضرت رکیہ آپ کو دیکھیں حضرت ام کلسوم آپ کو دیکھیں یہ ساری نبی پاک علیہ السلام کی حیاتے تُو یہ با میں پردہ فرما گئی تھی جب آپ پردہ فرماتی تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے تھے بناتی خیرو بناتی آپ فرماتے لوگو یہ میری بیٹیاں بہترین میری بیٹیاں ہیں اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے میرے ساتھ انہوں نے بھی بڑی بڑی مسئیبتوں کا سامنا کیا ہے اس اولاد پر میرے ماں باپ قربان ان سب نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب بھی آئے تو مسکرہ کر ہی دکھایا ہے اور حوصلہ ہی دیا ہے اپنے بابا جان کو اور آپ کو پتا ہے آج بھی ہم اپنے بیٹوں سے اتنی الفت نہیں رکھتے جتنی اپنی بیٹیوں سے رکھتے ہیں اور بیٹیوں کو دیکھ کر جتنا سکون ملتا ہے شاید کسی اور چیز سے نہیں ملتا تو اب جو نبی پاکی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں کیا تم نبی کو سکون دے رہے ظالموں حیاء کرو اس ہی واسطے تم بھی بے سکون ہو پھر سکون تمہیں بھی نہیں یہ خود کو سزا دینی پڑتا ہے کیا کہنے یہ بازیں نشین فرمائی جائے اور توبہ کی جائے ایسے امور سے پھرس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں